نائنصافی کے دور میں عدل کی مثال عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے جن معاشروں میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو وہ تادیر قائم رہتے ہیں اور کسی معاشرے کی جلد یا بدیر تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہاں عدل و انصاف کا فقدان پایا جائے دور حاضر میں پوری دنیا میں عدل و انصاف دن بہ دن ناپید ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جرائم میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عدل و انصاف کا فقدان معاشرے میں بدمنی، برائی، بدعنوانی اور فساد کو جنم دیتا ہے جو کہ کسی معاشرے کی موت کی پہلی سیڑھی ہے پوری دنیا آج کل ان معاملات سے دوچار ہے اور ہر سطح پر پریشانی ہے لیکن کچھ مثالیں آج بھی ایسی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انصاف کی مثال، عدل کی پہچان اور امید کی ایک کرن نظر آتی ہے کچھ ایسے افعال جن سے اسلام کے عہد رفتہ کے مثالی انصاف کی خوشبو آتی ہے کیونکہ اسلام میں انصاف کا سب سے نمائی مقام ہے جس پر کسی قسم کا سمجھوتا ناقابل قبول ہے اس وقت پوری دنیا میں مکمل طور پر کوئی بھی ایسی ریاست نہیں کہ جہاں مکمل اسلامی نظام کا نفاظ بترز خلافت راشدہ موجود ہو لیکن مسلم ممالک میں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے بیشتر قوانین اسلامی ہیں بالخصوص چوری، قتل اور ناانصافی کے قوانین پر اسلامی قوانین کے تحت تعدیب سعودی عرب کا خاصہ ہے حالیہ دنوں میں سعودی عرب نے ایک ایسا ہی کارنامہ سرینجام دیا ہے کہ جسے سن کر ہر انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام عدل میں کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں قانون سب کے لیے یقصہ ہے جس میں امیر، غریب، نادار، مالدار یا شاہ و گدہ کی کوئی تفریق نہیں اس عدم تفریق کی بہترین مثال سعودی عرب نے یوں پیش کی کہ شاہی خاندان کے ایک نوجوان جو شاہی خاندان کا چشم چراغ اور شہزادہ تھا بادشاہ وقت شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھتیجے شہزادہ ترکی بن سعودالکبیر اپنے ایک دوست عادل المہیمید کے قتل کا ارتکاب کر بیٹھا جس کے بعد پولیس نے گرفتار کیا عدلیہ میں مقدمہ چلایا گیا اور شاہی خاندان نے عدلیہ کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی بالاخر عدالت نے فرد جرم آئیت کرتے ہوئے قصاص کا حکم دیا قتل کے قصاص میں شاہی خاندان کے نوجوان شہزادہ کو 18 اکتوبر 2016 کو قتل کر دیا گیا سعودی نظام عدل کی اس عظیم مثال کے پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں آخر کیوں چرچے نہ ہوتے کہ اسلام انصاف کا سب سے بڑا علمدار ہے جس میں مجرم کے لیے کوئی تفریق نہیں نہ قانون کسی کے لیے جدگانہ ہے اسلام کی یہی انفرادیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے بہترین اور مکمل نظام حیات قرار دیا گیا دنیا بھر کو بالعموم اور اسلام کے نام پر بننے والے وطن عزیز پاکستان کو اس عظیم مثال سے سبق سکھنا چاہیے کہ باوجود بادشاہت کے قانون کسی کے لیے نہیں بدلا گیا اللہ کا حکم پورا کیا گیا اور عدل کے تقاضے پورے کیے گئے جبکہ نہائیت افسوس کے ساتھ کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گے ملک میں آج انصاف اور عدل فراہم کرنے والے منصف بھی انصاف کا ماتم کر رہے ہیں وطن عزیز میں انصاف کا یوں قتل عام جاری رہا تو کچھ بعید نہیں کہ حالات مزید بدتر سے بدترین کی جانب گامزن ہو مزید بدترین کی جانب گامزن ہو